بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عثمان بودار صاحب اور آئی جی پنجاب راو سردار علی خان ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ رانہ فیصل نے ان کا نوٹس لیا تھا میں اس کو جلدہ جلد پکڑنے کے لیے ہدایت دی آئی جی پنجاب وزیراعالہ پنجاب اور آرپیو سرگودہ روزانہ اس کی اریسٹ کے بارے میں اپ ڈیٹ لیتے رہے کہ ہمیں پروڈ کرتے رہے اور انہوں نے ریگولر پنیادوں پہ ہمیں اس کے اریسٹ کے لیے ہدایت دی میاوالی پولیس نے تین ٹیمیں ڈی ایس پی صدر کی زیرہ نگرانی بنائیں جس میں سی آئی اے کی ٹیم ایس اچو صاحب کی ٹیم تھے اور ایس اچو وہاں بشن کی ٹیم تھے انہوں نے دن رات محنت کی تیس کے قریب ریڈز کیے اور درجل لوگوں کو اس میں شاملے تفتیش کیا اس کا پکڑنا میاوالی پولیس کے لیے ایک بہت اہم کامیابی ہے کیونکہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے صفاقہ نامل کیا ہے وہ آج کے دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا اپنی بچی کو گولیوں سے بھوننا سات دن کی بچی ایسا صفاقہ نافیل ہے جس نے سب لوگوں کے ضمیر کو جھوڑ دیا ہے لوگوں کو اپنے معاشرے میں دوبارہ غور کرنے کے پر مجبور کر دیا ہے اس کی رفتاری کے بعد اب سب سے اہم محرالہ ہمارے لیے اس کی تفتیش ہے اور اس کی کنوکشن ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان صاحب اور آرپیو سرکودہ انا فیصل صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اس کو خود اس کی تفتیش کی نیرانی کروں گا پروسیکوشن ڈیپارٹمنٹ کو ساتھ ملائیں گے اور اس کے جو ایویڈنس ہے نیسیسری ایویڈنس اس سب کو اپنے ساتھ اس کو ایک کیس فائل پر لے کے آئیں گے تاکہ اس کی کنوکشن ہو اور اس کو عدلہ سے مثالی سزا دی جائے یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا دن رات کو نہیں دیکھا صبح شام ایفرٹ کر کے درجنوں لوگوں کو انٹرویٹ کر کے اس جو ایک چیلنج تھامیہ والے پولیس کے لیے اس کو سرکرو کیا ہے اور اس شخص کو جس نے اپنی بچی کے بہمانہ کا قتل میں ملاویس تھا اس کو آریسٹ کیا ہے میں اس ساری ٹیم کو شہباز بھی دوں گا اور ان کے لیے ہم سپیشل انعام اور کیش پرائزز اور سرٹیفیکٹس کے لیے انشاءاللہ آرپیو ساپ کو بھی لکھیں گے بہت شکریہ